دوستو میں ہوں ڈاکٹر مشرف حسین اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا شگر کے مریض خجور کھا سکتے ہیں یا نہیں اور اگر ہاں تو کیوں اور کتنی ماترہ میں اس کے ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ خجور شگر کے مریضوں کے لیے فائد مند ہوتا ہے یا شگر کے مریضوں کو خجور کھانے سے کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے تو بنے رہے میرے ساتھ آخر تک اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب جاننے کے لیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ خجور کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اس کے اندر کتنی شگر ہوتی ہے اور کونکون سی وٹامیز یا مندرلز اس کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے بعد ہی ہم اس نتیجے پر پہنچ پائیں گے کہ شگر کے مریض خجور کھائیں یا نہ کھائیں ایک خجور کا وجل قریب 15 گرام ہوتا ہے جس میں لگ بگ 10 گرام شگر ہوتا ہے جس کا 50% گلوکو جو 50% فرکٹور ہوتا ہے اس میں کاربوریٹ قریب 70 سے 80% ہوتا ہے پائبر قریب 7 سے 8% ہوتا ہے پروٹین 2% اور لگ بگ فیٹ جو ہے وہ آدھا پرسنٹ کے آسپاک ہوتا ہے اس میں وٹامیل A, وٹامیل B6, وٹامیل K, پوٹیشم, میگنیشم, تامبہ اور میگنیز بھی اچھی ماترہ میں پائے جاتے ہیں ایک خجور سے ہمیں قریب 60 کیلوریز مل جاتی ہے آپ جان لیتے ہیں کہ خجور کھانے کے فائدے کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے نمبر ایک اگر ہم بات کریں تو خجور پرانت انرجی دیتا ہے یہ تھکان اور کمزوری کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے یہ ایک انرجی بوسش کا کام کرتا ہے نمبر دو خجور میں فائبر کی اچھی ماترہ ہوتی ہے جو پاچن تنتر کو ٹھیک سے چلانے میں مدد کرتا ہے اور کبز کو کم کرتا ہے ڈائیگیشن میں صدھار کرتا ہے نمبر تین خجور میں پوٹیشم اور مگنیشم جیسے اچھی ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھے مانے جاتے ہیں اور ساتھی ساتھی بلڈ پریشن کو کنٹول کرنے میں بھی بہت حق تک مددگار ہوتے ہیں نمبر چار اگر ہم بات کرتا ہے تو خجور کے اندر کلپشم پاسپورس اور مگنیشم جیسی بھی مرنیرلز ہیں وہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور اس کی پورسی جیسی بیماری کو یہ ہڈیوں کی کمجوری کو دور کرنے میں بہت ہی مددگار ہوتا ہے نمبر پانچ اس کے اندر بہت سارے انٹی اوپسیڈنٹ ہوتا ہے اس پلیونویڈز ہیں کریٹونویڈز ہیں یہ شدیر سے بیماریوں کو بھگانے میں مدد کرتا ہے اور نمبر چھے جو ہے خجور کے اندر آئر انٹی بھی اچھی ماترہ ہوتی ہے جو خون کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور انیمیا کو دور کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے اب دیکھیں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر خجور کھانے سے اتنے فائدے ہیں تو اس حساب سے تو خجور بہت ہی بڑیا چیز ہے اور ان فائدوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے شگر کے پیشنٹس کو بھی خجور کھانے میں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے ان کو بھی یہ فائدے ملنے چاہیے لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر شگر کے مریض خجور کھا ہی سکتے ہیں تو پید بھر کے کھا سکتے ہیں یا اس کی کوئی قوانٹیٹی نرداریت کرنے پڑے گی تو دیکھیں اس کے لئے ہمیں دو باتیں پتہ ہونی چاہیے نمبر ایک جو خجور کا گلائسیمگ انڈیکس ہے وہ اور دوسرا گلائسیمگ نوڈ ہے گلائسیمگ انڈیکس ایک نمبر ہوتا ہے جو 42 ہوتا خجور کے لئے لیکن گلائسیمگ لوڈ نکالنے کے لئے ہمیں کچھ چھوٹیزی کالکولیشن کرنے پڑے گی جو بہت ہی آسان ہے اس کا ایک فارمول ہوتا ہے گلائسیمگ انڈیکس انٹو گلوکوز کی ماترہ جتنا ہم بھوجن کھاتے ہیں اور اس کو سوچے بھاگ کریں تو یہاں ہم ایک خجور کا گلائسیمگ لوڈ نکال لیتے ہیں آسانی کے لئے ایک خجور میں لگ بھگ 10 گرام کاربوائیڈریٹ ہوتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اس کا بیالی جو ہے گلائسیمگ انڈیکس ہوتا ہے تو اس حساب سے ہم اگر ایک خجور کا گلائسیمگ انڈیکس نکال لیں گے تو سب سے پہلے ہم جو اس کا گلائسیمگ انڈیکس ہے اس کو 10 سے جو اس کے اندر شگر کی ماترہ ہے ملٹیپلائی کر دیں گے پھر اس کو سوچے بھاگ کر دیں گے تو جو آنسر آئے گا وہ آئے گا قریب 4.2 تو 4.2 گلائسیمگ لوڈ ایک کم گلائسیمگ لوڈ بانا جاتا ہے جو ایک خجور کو کسی حد تک شگر کے مریضیوں کے لیے سیف بناتا ہے اب اگر آپ دو خجور کا گلائسیمگ لوڈ نکال لیں گے دیکھیں ڈبل ہو جائے گا 1.4 ہو جائے گا ایسی 3 کا 3 گناہ ہو جائے گا اور از ای رول شگر پیشنس کا ایک سمجھ کا جو گلائسیمگ لوڈ ہے ایک بھوزن کا وہ 20 سے 25 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ بھی بھیاں مہتنا چاہیے کیونکہ خجور میں شگر کی 75% ماترہ ہوتی ہے جو کافی زیادہ ہے ادھیک ماترہ میں خجور کھانے سے شگر کی مریضوں کو نقصان ہو سکتا ہے بلڈ شگر بڑھ سکتا زیادہ ہو سکتا ہے اس لئے شگر کی مریضوں کو اپنے کھانے میں خجور کی کم ماترہ ہی استعمال کرنی چاہیے تو یہ سب پائدوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وشششگی کی رائے ہوتی ہے کہ آپ ایک دن میں ڈیابیٹیکٹ ایک سے دو خجور کھا سکتا ہے ایک اور بات کا دھیان آپ کو رکھنا چاہیے جب بھی آپ کو میٹھا پھل کھائیں یا خجور کھانے کی آپ کی اچھا ہوتی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے آج خجور کھانی ہے تو آپ کے پورا دن کا جو گلائسیمک لوڈ ہے وہ سپوچ سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے اور ایک سرونگ کا جو گلائسیمک لوڈ ہے وہ 20 سے 25 سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے اس کو اگر آپ ڈھول بنا لیں گے تو آپ اپنے لئے بڑھ شگر کو کنٹرول کر پائیں گے اگر آپ ڈیابیٹک ہیں تو بھی تو خجور کو ایسے بھوجنوں کو ساتھ ملا کر کھائیں جن کا گلائسیمک لوڈ کم ہوتا ہے اس سے بھی بیلنس ہو جاتا ہے خجور کو اکیلے نہیں کھانا چاہیے ایسے بھوجنوں کے ساتھ آپ ملا لیں گے جن کا گلائسیمک لوڈ کم ہے جو گلائسیمک لوڈ وہ مینٹین رہے گا اور آپ کا شگر کنٹرول رہے گا اور شگر جو ہے بہت تیزی سے نہیں بڑھے گا دوسرے جس دن آپ خجور کھائیں اس دن ایسے کسی بھوجن کی ماترہ کم کر دیں جس کے اندر شگر کی ماترہ پائی جاتی ہے ملا آپ روٹی کا تھوڑا تیز کم کر دیں چاول کا تیز کم کر دیں یا کچھ ایسی چیز جس کا گلائسیمک لوڈ تھوڑا زیادہ ہے اس کو کم کر دیں اور اس طریقے ساتھ شگر لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں خجور کھانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور پرامرش کر لیں خاص کر ایسے لوگ جو اپنی بلڈ شگر کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں ادھیک سا ادھیک پانی کی ہیں جس سے آپ کا میٹابولک فرمشن ٹھیک رہے آپ کی خوراک ٹھیک رہے اور بوزن ٹھیک سے بچتا رہے تو اس طریقے سے آپ اپنے بلڈ شگر کو کنٹرول کر پائیں گے خجور کھانے کے بات بھی تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ دیکھیں لوگوں کو شیئر کریں جانکاری کو آگے پہنچائیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبالیں سوڑت اس طرح کے ہیلک انفرومنٹی ویڈیوز آپ کو سمیتے ملتے رہے تھانک کیو تنیوال